بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں شوربی والا چیکن جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹ فل ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں نے لیسن اور پیاز کو ایک کپ پانی ڈال کر اوبال لیا ہے لیسن اور پیاز دونوں گل چکے ہیں اور پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی آدھا کپ آئل اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کھرپ ٹماٹر جس کو میں نے ساتھ اس کے دو عدد ہری میچے میں ایڈ کروں گی اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہم تماتروں کو ساپٹ ہونے تک پکائیں گے چلیں جی تماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے ساپٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی اچھی طرح سے فائی ہو چکا ہے اب میں اس پہ ایڈ کروں گی چیکن چیکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چیکن کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں سپائیسز ایڈ کریں گے ادھر ہم نے چیکن کو فرور سے فائیو منٹ کے لیے پکانا ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے محبت اور پیار ہوتا ہے چیکن جو ہے وہ ادھر بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسی ہوئی سورہ مرچ ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ہم اس میں پیسا ہوا دنیا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کٹا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے اور اب ہم ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو ہم دو سے تیر منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ مسالوں کا کچھا پان ہتم ہو جائے اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مسالے جو ہیں وہ نیچے نہ لگے سپائیسز آپ اپنے انتظائقے کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ شوربے والا چکن بہت پسند کرتے ہیں اس کو سپیشلی چاولوں کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے اور آپ اس کو روپی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلیں یہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی پانی ہم اس میں دو گلاس ایڈ کریں گے پانی آپ اس میں کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو جتنا اس کا شورب اپسند ہو آپ اس حساب سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اب ہم ڈکن لگائیں گے اور اس کو بھی اس سے پچیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے گریوی جو ہے وہ اتنی ہی چاہیے یہ دیکھیں چکن بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب میں اس کو کرتی ہوں ڈی شوٹ چکن کو ہم نے ڈی شوٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ہرے دنیے کے ساتھ گارنش کر لیں گے تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو پریس کر دینا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ملیں گے ایک نئی ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ